آصف علی زرداری دوسری بار ملک کے چودویں صدر منتخب تقریب حلف پرداری کچھ تیر بعد ہوگی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ نو منتخب صدر سے حلف لیں گے وزرعظم شہباز شریف قائد نون لیگ نواز شریف سمیت اہم سیاسی شخصیات اور ارکان اسیمبلی تقریب حلف پرداری میں شرکت کریں گے چیرمن جوانڈ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں سرویسز چیف بھی تقریب میں شرک ہوں گے الیکشن کمیشن نے صدارتی امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا صدارتی انتخاب کا نوٹیفیکیشن سیکیٹری کابینہ ڈیویزن کو ارسال چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے بطور ریٹرننگ آفیسر فارم سیون جاری کر دیا آصف علی زرداری چار سو گیارہ الیکٹورل ووٹ لے کر کامیاب قرار محمود خان اچک سئی ایک سو اکاسی الیکٹورل ووٹ لے سکے چینی صدر کی آصف علی زرداری کو صدر پاکستان منتخب ہونے پر مبارک باد شی جن پنگ نے اپنے پیغام میں کہا کہ چین اور پاکستان اچھے پڑوسی دوسر اچھے شراکتدار اور اچھے بھائی ہیں دونوں ممالک نے سی پیک کی تعمیر میں نتیجہ خیص نتائج حاصل کیے پاک چین آہنی دوسری تاریخ کا انتخاب اور عوام کا قیمتی خزانہ ہے دونوں ممالک نے بنیادی مفادات سے متعلق امور پر ایک دوسرے کی ہمائیت کی وفاقی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا وزریعظم شہباز شریف نے مشاورت مکمل کر لی ابتدائی طور پر کابینہ کا ہو جم کم رکھنے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں وفاقی کابینہ میں بارہ سے چودہ وزراء شامل ہوں گے اس اگر اتاتارر خاجہ سے فیصل اقبال کو شامل کیے جانے کا امکان محمد اورنگزیب کی بھی وفاقی کابینہ میں شمولیت متوقع وفاقی کابینہ کے لیے ناموں کا اعلان آج شام تک ہونے کا امکان وزارت خزانہ، وزارت خارجہ، وزارت طوانائی، وزارت منصوبہ بندی، وزارت داخلہ کے کلم دانسوں پہ جائیں گے وزارت اطلاعات، وزارت نیچکاری اور دیگر اہم وزارتوں کے وزراء بھی مقرر ہوں گے سنی اتحاد کانسل نے قائد حزب اختلاف کے لیے عمر اجیوب کا نام تجویز کر دیا سنی اتحاد کانسل کے وفد کی سپیکر قوم اسیملیہ یا صادق سے ملاقات اور اپوزشن لیڈر کے لیے عمر اجیوب کا نام دیا پیشاور میں دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام وزارت بازار میں دھماکہ دو دہشتگرد حلاق ایک زخمی حالت میں گرفتار بارودی مواد موٹر سائیکل پر منتقلی کے دوران دھماکے سے پھٹ گیا ایس ایس پی آپریشنز آفتہ باباسی کے مطابق تینوں دہشتگرد ایک ہی موٹر سائیکل پر سوار تھے بارودی مواد چار سے پانچ کلو تھا ٹارگٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی پھٹ گیا حلاق اور زخمی ہونے والے دہشتگردوں کے شناکت ہو گئی تینوں دہشتگرد سیٹیڈی کو مطلوب اور تعلق پشاور سے تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم بڑے نقصان سے بچ گئے اور دہشتگرد جہنم واصل ہوئے دہشتگردی کے خلاف پولیس اور سیکیورٹی فورسز ہمیشہ سیسا پہ لائی دیوار کی طرحہ کھڑی رہیں دہشتگردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے پرعظم ہے وزیر آسم شہباز شریف دہشتگرد حملہ ناکام بنانے پر پشاور پولیس کی تاریف وزیر اللہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے آئی جی سے ریپورٹ طلب کر لی وزیر آزم نے رمضان ریلیف پیکج کا حجم ساڑھے سات طلب سے بڑھا کر ساڑھے بارہ عرب روپے کر دیا پیکج کا حجم بڑھانے کے علاوہ دائرہ کار بھی مزید بسی کرنے کی ہدایت زیادہ سے زیادہ غریب نادار اور مستحق افراد تک رمضان ریلیف پیکج پہنچایا جائے شہباز شریف رمضان ریلیف پیکج کے تحت مستحق افراد کو بازار سے تیس فیصد کم قیمت پر اشیاء فورو نوش فراہم کی جائیں آٹے پر ستتر روپے اور گھی پر ستتر روپے فی کلو سبسیڈی دی جائے سعودی عرب میں آج رمضان المبارکہ چاند نظر آنے اور کل پہلا روزہ ہونے کا امکان پاکستان میں پہلا روزہ منگل پارہ مارچ کو ہونے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق چاند آج دوپہر دو بجے پیدا ہوگا پاکستان میں رمضان المبارکہ چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس بشاور میں ہوگا چیرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آساد اس اجلاس کی صدارت کریں گے دیگر سو نظر اور جلائی رویت حلال کمیٹی کے اجلاس بھی بھئیک وقت مناکت کیے جائیں گے رمضان سے پہلے ہی کمر توڑ مہنگائی سبزیاں غریب کی دسترس سے باہر پیاس اور مرچوں کی ٹریپل سینچری مارکٹ میٹر مارٹر دو سو ادرک چھے سو لیسن آٹھ سو روپے کلو تک پرو انڈے دو سو اکسٹھ روپے برائلر کے نرخ پانسو تہتر روپے تک پہنچ گئے پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان پر شہریوں کی قوت خرید ختم کہاں جائیں کس سے فریاد کریں لوگ پھٹ پڑے ایسا لگ رہا ہے مہنگائی کا تفان آ گیا ہے سرخاری نرخ پر کوئی بھی چیز نہیں ملی نہ کوئی دینے کو تیار ہے سب یہ کہہ رہے ہیں پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے پیچھے کیا ہے مجھے ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا کہ پیچھے کیا ہے عوام کو ریلیف دیا جائے اور بقاعدہ طور پر یہاں پر بندے موجود ہوں جو عوام کو ریلیف دے سکیں اور یقین دیانی کے ساتھ ان کو سستہ صدف فرام کر سکیں جب میں بزار آئی ہوں تو مجھے اتنا مشکل لگ رہ چیزیں خریدنا کہ میں کیا لوں اور کیا نہ لوں اور رمضان کے لئے میں کیا تیاری کروں جو کوئی پہلے چیز سے ہزار کیا وہ پرنسو روے کی یا پھر اٹھارہ سو روے کی ہے فروڈ تو آپ آئے عام قریب بندے تو لہی نہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پھر سے بارشوں کا سلسلہ شروع گوادر میں گزشتہ راہ سے وقفے وقفے سے بارش زہران سسدی اور ملحقہ علاقوں کے نشیبی علاقے زیریاب مصلہ دھار بارشوں سے دشت کی رابطہ سڑک بن مغربی سسٹم کے کراسی پر بھی اثرات بلدیا اور انگیر سرجانی ٹاؤن ہاکس بے ملیر میں ہلکی بارش موسم خوشکوار تحریک انصاف کا موبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاز لاہور کے جی پیو چاک میں پولیس کی بھاری نفری تائینات قیدیوں والی وین بھی پہنچا دی گئی پی ٹی آئی کا اسلامباد اور راولپنڈی میں بھی احتجاز شیڈیول قائدین اور کارکن خنناپل سے کافلے کی صورت میں زیرو پوائنٹ پہنچیں گے ریلیوں کی قیادت شیئر افضل مربط کریں گے سعودی عرب کی گوادر میں بارش متاثرین کے لیمداز سعودی سفیر نے وزرعالہ بلوچستان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی گھڑمی پاکستانی بھائیوں کا بھرپور ساتھ دیں گے وزرعالہ بلوچستان سرفراس بھکٹی نے کہا کہ بارش سے متاثرین لوگوں کے نقصانات کا سالہ کریں گے گوادر میں اتنی زیادہ بارشیں کبھی نہیں ہوئیں آریف الوی کانون اور آئین شکن ہیں انہوں نے کبھی صدر کے حدے کا پاس نہیں رکھا خراب حالات میں سیاسی اتحاد ملک کی اہم ضرورت ہے سیاسی مخالف دھاندلی کا جھوٹا پروپوگینڈا کر رہے ہیں بلال ازھر قیانی نباب شاہ کی تحصیل قاضی احمد میں قومی شہرہ بائی پاس پر باراتیوں کے وین اور ٹرک میں تصادم شہ افراد جانبہک پندرہ شدید زخمی لاشوں اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل قاضی احمد منتقل کر دیا گیا جانبہک اور زخمیوں میں خواتین اور پچے بھی شامل گوٹکی میں پولیس نے دو مخویوں کو باسیاب کرا لیا اے ہواکار مخویوں کو دوسرے مقام پر منتقل کر رہے تھے پولیس کے تاکب کرنے پر ڈاکو دونوں مخویوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے باسیاب ہونے والے شفقت اور ابیس کا تعلق مری اور اسلام آباد سے ہے متحدہ عرب امارات میں شدید بارشیں شارجہ ابودابی امان میں بھی عباد الخوبر سے مصردہر بارشوں سے پروازوں کا شیڑی المتاثر ابودابی میں مزید بارشوں کی پیش گئی امریکی حکومت کا جزوی شٹ ڈاؤن ٹل گیا صدر بائیڈن نے حکومت اخراجات کے بل پر دستخط کر دیئے بل کے حق میں پیچھتر مخالفت میں بائیس بوٹ آئے مرضو شدہ بلز حکومت کا تقریباً تیس فیصد فنڈ فراہم کرتے ہیں فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے علاق کرنے کی حمایت نہیں کریں گے غزہ کا بیشتر حصہ ملبے کا ڈھیر پن چکا اسی فیصد مکان اب رہائش کے قابل نہیں رہے تامیر نو پر نوے عرب ڈالر لاغت آئے گی امداد کے لئے رفا کروسنگ کھولی رکھنے کے لئے تیار ہیں مصری صدر عبدالفتہ السیسی غزہ میں اسرائیلی بروریت جاری اسرائیلی فوج کی رفا میں گولہ باری بتیس افرا شہی چھالی سے سائز زخمی اسرائیلی حملوں میں شہدہ کی مچموعی تعداد تیس ہزار نو سو ساٹھ تک جا پہنچی بہتر ہزار پانسو چوبیس افرا زخمی ہو چکے اسرائیل نے جوالیا میں پانی کی فراہمی بھی بند کر دی